موجود تھی بول نیوز کو وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنمار شابہ متقریشی صاحب موجود ہے جی سر آپ تمام طرح سیچویشن دیکھ رہے ہیں اہلیہ کا بیان بھی آپ نے سنیا کیا کومنٹ کریں گے مجھے ابھی یہ اطلاع ملی ہے جیسے میں اٹھا ہوں کہ فواد چودے کو رات کا اکستار کیا گیا تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں جیسے ان کی اہلیہ کہہ رہی تھیں پوری طرح وہ بھی بخبر نہیں ہیں یہ ان کو کہاں لے کر گئے ہیں اور تفصیلات ان کے سامنے نہیں ہیں میں اس کے رفتاری کی مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات پھلے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی نگران حکومت نے یہ اچھا آغاز نہیں کیا پہلے ہی لوگ انہیں متنازع سمجھ رہے تھے بہت سی ریزرویشنز تھیں اور اس قدم سے وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ اور سامنے آ گئی ہیں اور ان کی جو جو ان میں جو ہماری صداقت ہے اور جو ہمارے تحفظات تھے وہ آج نمائع ہو کے سامنے آ گئی ہیں تیریک انصاف مقابلہ کرے گی ہمارا مقابلہ قانونی رہا ہے سیاسی رہا ہے آئین کے دائرے کے اندر رہا ہے اس ایسے اقدامات سے ملک کی خدمت نہیں ہو رہی ایسے اقدامات سے آپ جمہوری قدروں کو بامال کر رہے ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو آئے دن جمہوریت کا راگ علابتی تھیں آج وہ اس کا حصہ بن رہی ہیں اس وستائیت کا حصہ بن رہی ہیں اور قوم دیکھ رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تاریخ رقم ہو رہی ہے پاکستان اس وقت ایسے اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو ہمارے چیلنجز ہیں انٹرنل ایکسٹرنل وہ اس کی اجازت نہیں دیتے آہ اور آپ نے دیکھا کہ زمان پاک کے باہر بھی اجتماع کٹھا ہوا اور ایک خبر پھیلی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ ہے اس سے کوئی قومی خدمت نہیں ہوگی اس سے ملک میں مزید حل چل ہوگی نقصان ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ملک مزید مشکلات کا شکار ہوگا میں اس کرفتاری کی مضمت کرتا ہوں میں ان کی اہلیہ سے ان کے خاندان سے اظہار حمدردی کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت ہم سب آپ کے دعاگوں بھی ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا سر چیئرین پی ٹی آئی سے تو مشاورت جاری ہے کہ اب مل بھر میں احتجاج ہوں گے ریلیا نکالی جائیں گی تو کیا یہی رب دعمل ہوگا بس پی ٹی آئی کا دیکھئے پی ٹی آئی ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور پولٹیکل پارٹی نے سیاسی انداز میں ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی ایک آزمائش میں سے گزر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آزمائش میں پی ٹی آئی کے دارکنوں نے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے بڑی حمد کا مظاہرہ کیا ہے آپ دیکھیں پچھلے آٹھ ماہ سے جس طرح عمران خان کی کال پر لوگ بہار آئے ہیں ان کے جلسوں میں وہ شریک ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے پائی الیکشنز میں پی ٹی ایم کی حکومت کی مضاہمت کی ہے جس طرح مہنگائی کے خلاف ریلیز جو ہے انہوں نے نکالی ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے ایمین ایز نے اپنے اسلیفے پیش کیے ہیں جس طرح پی ٹی آئی نے اپنی دو حکومتوں کی قربانی دی ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی ابھی بہت سی آزمائشیں باقی ہیں ہمیں بہت سمجھداری سے سیاسی انداز میں آگے بڑھنا ہے مجھے احساس ہے کہ کارکنوں میں اشتیال ہے ایک جوش ہے اور خوب مقم و حصہ ہے یقیناً ہے اس کو ڈلائی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس وقت جوش کے ساتھ ساتھ خوش اور جوش بھی مل کے چلنا ہے ہم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے ہم نے اپنا نکتہ نظر پیش بھی کرنا ہے اور ہماری چد و جہد جو ہے مجھاری رہے کی سیاسی انداز میں میں اکلا سے بھی گزارش کروں گا انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا نے کرنا ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ طبقات جو انسانی حقوق کی پاسداری کے قائل ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انہیں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ آج فواد کے ساتھ ہے کسی اور کی باری آ سکتی ہے پرسوں کسی اور کی باری آ سکتی ہے اور اس سے پاکستان کا جو ایک سیاسی استقام جس کی پاکستان کو سخت ضرورت ہے اس سے متاثر ہوگا پاکستان کی معیشت جن حالات سے دوچار ہے پوری قوم اس سے آگاہ ہے میں کل بھی مختلف اداروں میں گلیوں میں شہر میں تھا اپنے حلقے میں تھا لوگوں کے تاثرات سن رہا تھا لوگوں کے تاثرات اور جذبات سے آگاہ رہا تھا لوگ بیزار ہیں لوگ ٹنگ ہیں لوگ بھوکے ہیں لوگ بجلی کے پل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے لوگ آٹے کی دستیابی کے لیے پریشان ہیں ان حالات میں یہ انداز سیاست کا اس انداز میں آپ بتائیے کیا اس مہور میں آپ شفاف الیکشن ممکن ہوگا یہی تو سوال ہے اور اگر شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے جو کہ کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی اس قسم کا الیکشن اگر پورے ملک میں کروا بھی دیا جاتا ہے پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں کروا بھی دیا جاتا ہے کیا لوگ اسے قبول کریں گے اور اگر قبول نہیں کریں گے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا ہماری ہماری معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں دھنڈے دل سے ان چیزوں کو تنک تھو کرنے کی ضرورت ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے سیاسی انداز میں سوچنا ہے دیکھئے ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے ہر سیاسی جماعت چاہے کتنے ہی ہمارے اختلافات کیوں نہ ہوں اس میں بھی حدود و قیود ہوتی ہیں مخالفت میں بھی مطلب ہے کہتے ہیں نا کچھ اصول ہوتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں نا جو جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ تجربے نے بتایا یہ تجربے سے انہوں نے کنونشن مرتب کی ریانہ کنونشن کیا ہے کہ اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں مخالفوں کے تشمنوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جب آپ سب حد پھلان جاتے ہیں وہ ملک کے لئے نقصان دے ہیں ہماری تاریخ آپ کے سامنے ہے ہمیں بہت نقصان ہوا ہم دو لخت ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بلوشستان کی قیفیت آپ کے سامنے ہے خیبر پوختونقواہ کی چیلنجز آپ کے سامنے ہیں سندھ جس طرح بیار و مددگار پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جنوبی پنجاب کی محلومیوں کا مجھے اندازہ ہے پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ بھی سامنے آ رہی ہے بہت ضرورت ہے کہ جو ملک کا سمجھ دار تارشوردب کا ہے اسے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بھئی یہ نہیں کہتا کہ وہ پاتیزن ہو جائیں بلکل نہیں اپنی انڈیپینڈنس رکھتے ہوئے اپنی انڈیپینڈنس رکھتے ہوئے آواز بلند کرتے ہوگی نہیں تو ملک کو بہت اکسان ہوگا اشتر شاہد محمد کورشی شاہد یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر حربے جو اچھے ہٹکندے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جب سے حکومت میں آئی گئے اختیار کیا جا رہے ہیں بار بار گرفتاری بس ایک ہی بہانہ ہے کہ انتخابات نہیں کرنے انتخابات کروانا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اب بتائیے جو خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی تحلیل ہوئی کیا وہ آئینی انداز سے ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو آئین کیا کہتا ہے اگر پنجاب کی اسیمبلی تحلیل ہوئی ہے کیا وہ آئینی انداز سے ہوئی ہے یا نہیں اور اگر ہوئی ہے تو آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں انتخابات کروائے جائیں آئین کہتا ہے ایک نیوٹرل انٹیرم سیٹ اپ لایا جائے جو اپنی نگرانی میں شفاف انتخابات کروائے یہ ہے بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی اگر آپ آئین سے اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کریں گے تو یہ ملک میں قانون کی حکمرانی کی نفی ہوگی رول آف لاؤ کی نفی ہوگی اس سے آپ نئے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے جس سے کہ ملک کو نقصان ہوگا دیکھئے یہ لڑائی پرانی ہے فرق یہ ہے کہ کیارکٹرز تبدیل ہو گئے ایک زمانے میں جمہوریت کی لڑائی پیپلز پارٹی لڑا کرتی تھی آج پیپلز پارٹی نے ایک نیا رنگ اپنا لیا ہے اور آج ان کو جمہوریت کی نہیں آج انہیں اقتدار کی اور اپنے کیسز کو وہ ترجیح دے رہی ہیں اور جن اصولوں پہ ان کے جو بانی ممبران تھے وہ کھڑے تھے ان اصولوں کو انہوں نے دفن کر دیا ہے یاد ہوگا آپ کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا نون نے اب یہ بتائیں کیا نون آج اقتدار میں ہے جن چیزوں پر وہ مشتہل ہوتے تھے جن کی وہ مخالفت کرتے تھے یا آج وہ جو کر رہی ہیں وہ ان سب چیزوں سے ان کی نظریں اوچل ہو گئی ہیں اور کس قسم کی روایات سیٹ کر رہی ہیں دیکھئے ملک ایک بڑے نازک موڑ پر کھڑا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں ہوئیں سب سے غلطیاں ہوئیں ہیں غلطیاں ہوئیں ہیں سب سے ہوئیں ہیں کیا ہم نے ان کو تغرانا ہے یا ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے سوال یہ ہے کیا ہم نے صحیح سمت مڑنا ہے یا ماضی کی ڈگر پہ چلنا ہے ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں عمران خان سمجھتے ہیں ماضی کی ڈگر پہ چلنے سے ملک کو نقصان ہوگا ایکزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو آپ دیکھیں قیفیت یہ ہے کہ پورا ملک کل تاریخی میں دوبا ہوا تھا اور ایک ہنگامی صورتحال تھی ذرا اس کے آپ ذرا غور سے سوچئے اس کے کیا کیا بھیانک اس کے اثرات ہو سکتے تھے مارشی جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ لیکن مارشی نقصان سے ہٹ کر اس آڑ میں اور بھی تو نقصان ہو سکتا تھا نا ملک کا ہمارا ہماری سندوں کا تو یہ بڑے نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں جاست سے بڑھ کر ملک کا سوچنا ہے پاکستان کا سوچنا ہے ہمیں اپنی پسند اپنی ذات اپنا ایگو اپنی انا کو دفن کرنا ہوگا پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے جس انداز میں یہ کام چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ سسٹینبل نہیں ہے کیا کریں گے آپ دبا لیں گے فرض کیجئے آپ آج فواد چوری کو گرفتار کر لیا کل آپ پی ٹی آئی کی دیگر لیڈیشپ گرفتار کرتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویر ویڈال ہے پولیس ہے آپ مختلف کیسز بنا سکتے ہیں آپ جھوٹے کیسز بنا سکتے ہیں جواز پیدا کر سکتے ہیں گرفتار کرنے سے آپ جواز پیدا کر سکتے ہیں بالکل ممکن ہے اور ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے لیکن سوال یہ ہے اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر مسئلہ حل ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کا حل پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کی گرفتاری ہے تو سب موجود ہیں ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں کہیں نہ کہیں تو موجود ہوں گے نا